بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم لیکن کو شیئر کریں اسے پونکا ڈالیں تو اس سے اروم اچھاتا اور جتنا فلا 4 سے سنا اوچانا حوض ہے iteration ہے کہ peuen کوٹ لی چھوٹ لیں اب یہ ہماری ضرور صحیح کر لی چھوٹer ہیں اور وہ آنیا ہے جو ہم نے پاک کر لی چینی آسلا Pak ICE اتے ہیں کیاں اس کوٹے تو بھی ہمانی بیامانے بشاه رہے ہیں کیونکو ہم فرائے کر رکھیں لوگوں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سوفٹ ہو جاتی ہے نہیں دیکھیں جب آپ اسے فرائے کریں ایک تو ہم بہت زیادہ باری کٹی بھی ہو اگر ہمیں فرائے کر پروسسس کرنا ہے کوٹ کر کسی چیز میں پرپرس میں ڈال لیے اور اس کے بعد اسے ہوا میں رکھ دیجے اس سے پھر انشاءاللہ پہ رات کی جو انیان ہے وہ بلکل کرسپی ہو جائے گی اور ایزلی آپ کوٹ سکتے ہیں کوٹ سکتے ہیں ہاتھوں سے میچ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ ہمنی نگیں یہ دکھنی ڈالی ہیں ہم یہ نگیں آپ دکھ سپانی ٹی بھلک لسپوں ہم میں ثانی ٹی بھلک لسپون کے یہ دیکھ سوں کو ، ہم ایک ٹی بھلک لسپ کر دے اور یہ ہمارا لیمن جوز ہے ہم آپ کے لیمن جوز لی therapies یہ ہم کھ دے دنیا کھنے دیکھیں کے لیمارے آی تضیقור یکر جگروں کی آئندری یہ ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ ہے خراب جس کے گیا جائے ہمارے ڈرک لسن ہیں تو وہ بھی ضائع ہونا چاہیے کیوں کہ پانی ہوگا فرحہ کواب نہیں بنیں گے پھر اس کے بارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں بہت سارے لوگ شرکایت کرتے میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ نظر آتے ہیں کہ ہمارے سے کواب نہیں بنتے ہو کواب ٹوٹ جاتے ہیں تو بیسیکلن اس کا ریزن ہی ہوتا ہے ریزن ہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو اڈرک لسن ہی کرتے ہیں اس میں جو دہی ہیس کریں گے تو اس میں پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادرک لسن کو اسی لئے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو بھوٹ لیں گے تو زیادہ اٹھا ہوگا ہاں بھوٹنے کے بعد اسے پانی بلکل للک کریں گے نگلیک کریں گے پھر اس کے بعد یہ جالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کواب بہت اچھے بنے گے اور کیمے کا مجھے بتائیں کہ اس کو کس طرح ڈرائی کرنا ہے اس میں پہ پانی نہیں رہنا چاہیے جی کیمہ آپ پہر کریں گے جب آپ کیمہ لے کر رہی ہے بوچھر سے تو آپ اسے کیمہ کو واش کر لیے ہوں پہ کسی اچھے سٹینر میں رکھ دیجے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب ہم سٹینر کر دیں گے تو سارا پانی کیا ہو جاتا ہے اس میں سے درائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیمہ کیمہ ہوسی درائی ہو جاتا ہے ہمارا کیمہ ہوسی درائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے آپ کیا کریں گے ہم اس میں یہ ہمارے کیا ہے پپیتہ یہ گوش گلانے کے لیے یوز ہوتا ہے اوکے اچھا یہ اویلیبل نہ ہوں تو کچھری پاوڈر بھی ہوتا ہے یہ اویلیبل نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے گوش گلانے کے لیے ایک اور پاوڈر ہوتا ہے جو اٹر ٹائم ڈالتے ہیں بدنہ ہاں پار کے اندر اندر ہمارا گوش ٹینڈر کر دیتا ہے تو بھئی آپ نے دیکھ لیا آپ کو ایک ہی بار میں ماہرہ نے تین تین چیزیں بتا دی کہ اگر آپ کے پاس کچھا پپیتہ نہیں ہے تو آپ گوش گلانے کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہوں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو تیسری چیز کیا کچھری پاوڈر کچھری پاوڈر کچھری پاوڈر کچھری پاوڈر ملتا ہے جو گوش گلانے کے لیے ملتا ہے تو زیادہ اچھا آپشن ہے کہ آپ کچھا پپیتہ کچھا پپیتہ لے لیں اور یہ ایزلی اویلیبل ہے باروں مہینے بہت آرام سے مل جاتا ہے اویلیبل ہے اور اگر یہ ہے کہ ہم نے لے کے رکھ دیا اس کو کیا ہم اس کو فریزر کر سکتے ہیں بلکل کیونکہ اس طرح سے فریزر کرنے کا پروسس کیا ہے کیا ہم اسے اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کچھا پپیتہ لیجے اور اسے کچھا پپیتہ لیجے اور اسے بلینڈ کر لیجے کوشش کردی گا اس میں پانی نہ ہو کیونکہ جب پانی ہوتا تو پر اس کے لئے تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا پانی ہمیں پانی ہوتا ہے ہمیں پانی ہوتا ہے ہمیں پانی ہوتا ہے ہمیں پانی ہوتا ہے اور اس کے باتے سے بلینڈ کر کے جب یہ پیسٹ بن جائے تو پیل سے آپ فریز کر سکتے ہیں لانگ ٹائم کے لئے تو ہمارے سپائسز کمپلیٹ ہو گئے کچھ رہتا ہے نہیں مستال رہی ہے نہیں وہ بریک کا ٹائم ہو گیا تو میں اس جا رہی تھی کہ ہم بریک لے لیجے تو بریک سے آ کر پھر ہم کنٹنیو کرتے ہیں جی جناب تو روایت ہو کہ لذت میں ہم بریک سے واپس آ گئے ماہرا ہمارے ساتھ موجود ہے وہاں کچن میں جی ماہرا تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہاں کیا کرنے لگے تھے نہیں ڈالنے والی تھی آپ جی ہمیں جہی ڈالنا ہے اس میں میں نے ماہرا سے کہا تھا کہ بریک میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے جب ہم بریک سے واپس آ جائیں گے تو جو بھی مکسنگ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہی کریں گے ہمیں یہاں دہی لینا ہے ایک ٹی سپون کیونکہ میں آدھ کلو کیوں کے بنا رہی ہی ہوں تو دہی صرف ہمارا موسٹرائزنگ کے لئے ہوتا ہے کہ جیسے موسٹرائز ہو جائے گا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ پانی کو بلکل بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ درائی ہونا چاہیے تو یہاں ہم نے دو ٹی بل سپون میں نے دہی اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں ہری مرچو کا پیسٹ میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے آپ ہری مرچے لے کے صرف ہری مرچے ہم نے یہاں ڈالی ہیں ہری مرچ میں میں نے یہاں ایک ٹی سپون یوز کیا ہے آپ کی ریکوئرمنٹ آپ اس پر کریں کام اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیجے بلکل ٹھیک ہے اور کیا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہے یہ بھونہ کٹا دھنیا اچھا آپ نے دیکھو گا میں نے زیرا بھی بھون کے اور کوٹ کے ڈالا ہے اس سے فلیور بہت اچھا ایک نائی سا روما آتا ہے اس لئے میں پرفیئر کرتی ہوں آپ دھنیا بھی بھون لیجے اور پھر اس کے بعد رف لی سکھ پوٹ لیجے گا اچھا یہ چیزیں میں نوٹ کر رہی ہوں کہ ماہرہ کی ریسیپی میں جو بھی چیزیں وہ انہوں نے زیادہ تر بھون کے اور کوٹ کے ڈال رہی ہوں پاوڈر کسی چیز کا یوز نہیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور کیا ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ ہم لے رہے ہیں بیسن بیسن ہمارا اس پرپرس کے لیے یہ ہمارا بائنڈنگ ایجند ہے اچھا وہ جو ٹوٹ جاتے ہیں ہاں سم ٹائم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری کواب ٹوٹ جاتے ہیں ہماری کواب جب ہم فرائے کرتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم بائنڈنگ کنی جنک کریں گے جو کہ ہمارا بیسن بیسن کتنے ا praktی ایک کریں گے بے بیسن بھی ہم 1 ٹیس دیں 1 ٹیس پون بے بیسن بیس میں اکریں گے اور یہ ہمارا کان فلا آر کام فلا آر کام فلا آر یہ بھی ہمارا بائنڈنگ ایجد کے پureپرس سے تکاے جائے گا اور اسے بھی ہم بائنڈنگ کلیے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو کون فرار کیتنا لیں گے ہاں؟ وان ٹی سکتے اوکے تو یہ ہو گئے ہمارے انگریڈینٹس ہوں گے جی اس کے بعد ہمیں میکس کرنا ہے میکس کرنی ہے اچھا میکسنگ کا مجھے بتائیں کہ ہاتھوں سے کیوں کرنا ضروری ہے کیوں کرنی چاہیے لوگ آج کل اسپون سے فوق سے چمچو سے جس سے دل کرتے ہیں دیکھیں میکسنگ ہم لگر ہاتھوں سے کرتے ہیں تو اسے ہمیں یہ فیور مل جاتا ہے کہ ہمیں اچھے سے میکسنگ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ چاہیں تو آپ بلائنڈر بھی use کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس بلائنڈر کا بھی option نہ ہو تو آپ جہاں کیمہ جسے لیتے ہیں اپنے وچھ سے جا کر کہیے کہ ہمیں دو دفع یا تین دفعہ مشین میں بلائنڈ کر کے دے دیں تو یہ اور کمفرٹیبل ہو جاتا ہے آپ کے لیے یہ مسالوں کے ساتھ کہہ رہی ہیں آپ یا پہلے سے اچھا پہلے سے اس کو دو تین دفعہ کرنے تاکہ بلکل باریک ہو جائے بلکل باریک پر میں آ جائے گا جتنا باریک ہو گا ہمارا کیمہ اتنے اچھے ہمارے کواب بنیں گے پرسٹ ریکواریمنٹ سیکنڈ ریکواریمنٹ کہ ہمیں کیمہ میں بلکل پانی کے چیزیں یوز نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے کواب ٹوٹے لیں ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کی میکسنگ کرتے ہیں مائرہ اس کی میکسنگ کریں گے مائرہ ہم اس کو سرف کس کے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کو چچنی کے ساتھ سرف کریں گے بہت سارے لوگ رہیتے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں چچنی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں تو آپ کے لابے میں آپ کو اچھی سی میری امی کی بتائی ہوئی چچنی بتاؤں گی آپ کو جو ہمارے گھر میں بہت فیمس ہے اور ہمارے گھر میں پسند کی جاتی ہے چچنی ٹھیک ہے تو مائرہ مجھے بتائیں گھر میں کھانا کون زیادہ بناتا ہے آپ بناتی ہیں یا آپ کی امی بناتی ہے نہیں کھانا میں ہی بناتی ہوں میں اپنے گھر کے خود شایف ہوں خود شایف ہے آپ اپنے گھر کے جی الحمدللہ تو کھانا بنانا آپ نے کھورسز بھی کیے ہیں یا امی سے ہی صرف سیکھا ہے یا آپ کو شوق تھا تو آپ نے نئی نئی ایکسپیرمنٹس کیے ریسپیز کے کیا 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 کیسے سیکھا دیکھیں فرسلی مجھے شوق تھا میرا پیشن ہے کھوکیں اس لیے مجھے شوق تھا تو جو آپ کو پتا ہے جو کام انسان شوق سے اچھے سکرتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیٹر دیتا ہے کھانا دوگر میں بنانا یہ ہے لیکن اگر آپ شوق سے وہی کام کر لیں گے تو آپ کی لائف جاتی ہے سپیشلی لیڈیز کے لیے یہ ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو کھانے بنانے میں کیونکہ پوٹی تو سب ہوتے ہیں شوقین تو سب ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیکن اگر بنانے کے بھی شوقین ہو جائے تو تھوڑا سی آسانی ہو جاتی ہے اور ریسوانٹ سے نہیں مانگوانا پڑتا اور گھر میں امیوں کو اور کسی اور کار نہیں کہنا پڑتا بھاری جو بھی دل کرتا ہے خود ہی بنا کے خود ہی گھا سکتے ہیں اور ہینڈ میڈ چیز کی بات ہی الگ ہوتی ہے جب آپ کو یہ چیز آپ نے ہاتھ سے خود بناتے ہو اور اچھی بنتے ہیں جب آپ کچھ ٹرائے کرتے ہو پر نیکس ٹرائے کرتے ہو تو اس میں آپ کو پیشن ڈبل اپوٹا ہے لیکن یہ میں نے اچھا بنایا ہے تو مزید اور بھی چیز اچھی بناوں ٹھیک ہے مارا تو اس کو آپ نے مکس کر لیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے مینیشن کا اس کی ٹائم کیا ہے مجھے ٹائم کرنا پڑے گا اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا گوشت تینڈر ہو جائے گل جائے کیونکہ ہم نے ٹائم کیا ہے اسے دلانے کے لیے ہمیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ 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 چھوڑ دیتے ہیں یہ بڑی والی مرچیں موٹی مرچیں یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور پھر دوسری بیٹی یہ سپائیس تو آپ کے اپنے گھر کے ساپ سے ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں سپائیس بہت زیادہ کھایا جاتا ہے کسی کے گھر میں سپائیس سوڑا کم کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں مرچیں اٹ کریں گے اور آپ نے دونوں مکس مرچے لیے ہیں ٹھیک ہے اور کیا 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 چوبک ہے یہ میں نے چی닝 کیا چوب کرا کے بعد باور بھائی سوڑے ہیں ٹھیک ہے اور کیا 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 جاتا ہے ان کے پاسی چی'm اس میں آج لیشے زیادہ کھ faults ریک کیوں کی ضروری م nullس Onlyics جاتا ہے آپ کے بعد باور بھائی کیا 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 جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ سپا کھڑا ہے شکریر میں دول کروں لیشے سے آجتا ہے آپ کے بعد میں د کچھوں کو پھانا دیرے ہوں دول کریں آپ کے لیشے P Hop lar کیا چ homepage نمک اور مرشو کو نمک اور اسپیشلی ہی جب ہم یہاں کالا نمک اچھا کالا نمک بھی اچھا اس ریسپی میں میں کالا نمک ہوں کالا نمک لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بلد پیشر ہو جاتا ہے لیکن یکیم کیجئے بلد پیشر پیشنٹ کو بھی بلد پیشر جب ہوتا ہے جب ہم ریگولر بیسیس پہ کھائیں اور زیادہ کھائیں کبھی کبھی کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اتنی پرابلم نہیں ہوگی یہ بھی ہم صرف آدھا ٹی سپون لیں گے ہاف ٹی سپون اوکے اقارنگ کیو یہ ٹیسٹ ٹھیک ہے اچھا یہ زیرا ہے بنا کٹا زیرا ہے یہ بھی میں اس میں use کروں گی یہ بھی ون ٹی سپون ون ٹی سپون اوکے اور کیا ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے دھنیا دھنیا کتنا ہے دھنیا ہم نے اس میں use کرا ہے آدھی مٹھی ٹھیک ہے اور پودینہ کتنا use کریں گے پودینے ہم نے آدھی مٹھی اس کے موپ� ٹیسٹ ٹھیک ہے اور بھی کچھ ایڈ کرنا اس میں اس میں اے ا databٹیس پینمی؟ اے املی کپ پیسٹ پیسٹ ٹھیک ہے ہم نے پانی میں پہلے بھی دینے پاد کل لینا اس کے پاست ان کے بیچے بھی بھیس طوالے پاس ٹھیک ہے میں یہاں پر ٹی سراتھ کرنے والی تو آپ املی اس میں ڈال کے کیا کرنے والی دیں آپ اولی بھی کتنا کرنے والی چتنی کو اچھا سکی سنگے امیلی یہاں پہ مائرہ ڈال کے اس میں اور جو بھی انگریڈینٹس آپ کو بتائیں اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے یہاں وقت تو ایک چھوٹے سی بریک کا کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے کچن میں آج مائرہ بنا رہی ہیں گولہ کباب جی ماہرہ تو ہم کیا کرنے والے تھے کیا کر رہے ہیں جی ہم یہاں گولہ کباب فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرائی کرنے کے لیے ہم نے پہلے والے کو پری ہیٹ کر لیا ہے پری ہیٹ کرنے سے ہمیں یہ بینفٹ ملتا ہے کہ جیسے ہم گولہ کباب جالیں گے تو ہمارا پانی فورت ایٹر ٹائم ریزرگ کر لے گا اور پھر اسے ٹوٹنے کا ڈرن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ماہرہ مائرہ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم چٹنی کا املی کے پلپ کی بات کر رہے تھے پہلے تو اس کا ہمیں بتا دیں اور کباب کو آپ نے کس طرح سے اس کے یہ گولے بنایا ہے کیونکہ ویسے تو اگر ہم اس کو انگیتھی پر بناتے ہیں تو ہم اس کا یوز کرنا پہتے ہیں لیکن ابھی تو ہر پاس وہ نہیں تھی تو آپ نے کیسے بنایا ہے وہ بتایا ہے میں جب تک ان کو دیکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں سب سے پہلے ہمیں ایک راؤنڈ بول بنانا ہے کیمے کا کیمے کا راؤنڈ بول بنا کر اور اس پہ ہم نے وائل لگا لینا ہے وائل لگانے کے بعد اسے ہمیں ایسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے لمبا کر لینا ہے اوائل ہم نے لگایا ہے تاکہ ہیزی لی بان جائے میں یہ لگا کریں لوگ گلوز نہیں کرتے تو آپ وائل ہتیلی پہ لگا کر اسے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ میرے پاس ہی ہے بیمبر سٹک آپ کے گھر میں بیمبر سٹک نہ ہو تو آپ پینسل لے لی جے گا پینسل نہ ہو تو آپ شٹو لے لی جے گا جو ہم کولرنگ میں ایسے موٹی والے اس کے بعد ہم اسے انسرٹ کریں گے اور اسے اس طرح سے سیٹ کریں گے جی تو کیا ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مائرہ نے اس کو انسرٹ کیا ہے اور مائرہ پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم اس پہ سیٹ کرنا ہی ہاتھ کی مدد سے اور پھر اس کے بعد اسے نکال کے ہمارا گولک کواب ریڈی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں گھر میں اویلیبل ہیں انہی اسے کام اگر کرنا ہے تو زیادہ سان ہو جاتی ہے زندگی تو وہی روایات جو ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں انہی چیزوں کو ہے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اس لیے وائٹ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس میں یادی ریکوائرمنٹ ہے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی تو ہم کیسے پورا کریں گے تو میں نے اسے اس لیے ایزی ٹو میک کہا این یمی ان ٹیسٹ کہ یہ بہت آسانی سے ہمارے بن جائیں گے اور ساری چیز آپ نے دیکھا ہے جو اس پائسے ہم نے ہیوز کریں وہ سارے مسالے ہمارے گھر کے کچن میں ایزلی موجود ہیں ایزلی موجود ہیں پول بھی ہم نے مسالہ ایسا نہیں ہے جو ہم کہیں کہ مارے کچن میں موجود نہیں ہے یا یہ مشکل سے ملے گا اور گولا کوا بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیمبر سٹک ہو اس کی ہلپ سے کر لیجے اگر نہیں ہو تو بچوں کے سب کے گھر میں پینسل تو ایزلی ہوتی ہوتی ہے تو روایات کا مطلب ہی یہی ہے کہ نانی اور دادیوں کے زمانے میں جو کھانا بنتا تھا اور جو ہماری امی بناتی ہیں وہی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور انہی اجزہ سے جو ہماری گھر میں موجود ہیں کس طرح سے ہم کوئی بھی اچھی سی ریسپی بنا سکتے ہیں ہماری شو میں ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں تو جناب یہاں پہ گولا کباب جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں تب تک آپ ریسپی کاٹ کر ریویو کر کے جلدی سے واپس آئیں گولا کباب اجزہ قیمہ ایک کلو نمک حسب ضرورت پسا ہوا ادرک ایک چاہ کا چمچ پسی ہوئی لال مرش ایک چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا دنیا ایک چاہ کا چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ایک چاہ کا چمچ پسا ہوا لسن ادرک ایک چاہ کا چمچ بیرسن یا کون فلاڈ ایک چاہ کا چمچ پسی ہوئی ہری مرش ایک چاہ کا چمچ کچھا پپیتا ایک چاہ کا چمچ دہی ایک چاہ کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مرش ایک چاہ کا چمچ تلی ہوئی پیاس آدھا کپ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ کالا نمک ہس پہ ضرورت املی آدھا کپ ہرہ دنیا ایک گڑی کٹی ہوئی لال مرش ایک چھائے کا چمچ نمک ہس پہ ضرورت ترکیب پیمے میں تمام اجزہ شامل کر کے اس کا میرینیشن تیار کر لیں گے آدھا گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے بعد اس کے کباب بنا کر فرائے کر لیں گے مزیدار گولا کباب تیار ہے جی جناب تو ریسی پی کارٹ کے ریویو سے واپس آ گئے ہیں یہاں پہ فرائے ہو رہے تھے گولا کباب جو کہ بلکل تیار ہے ماہرہ آپ یہاں آ جائیں اور ہماری ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے ریڈی کی ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے میں آپ کو ڈش دے دوں یہ لے لیں گولا کباب تیار ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی مسئلے والی بات ہے ہی نہیں اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ڈش ہوتی ہیں جو ہم گھر میں نہیں بنا سکتے ہیں ہمیں ریسٹورانٹس جانا پڑتے ہیں کھانے کے لیے یا پھر ہم گھر پہ مانگواتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ماہرہ نے ہمیں بتایا کہ آسانی سے ہم گھر میں رہتے ہوئے اگر ہمیں باہر نہیں جانا اور گھر کا کچھ کھانا ہے اور ان روایتی کھانوں کو ٹرائے کرنا ہے جن کو شوق ہے نہیں نہیں ریسیپیز بنانے کا اور ٹرائے کرنے کا تو کیسے آسانی سے وہ اپنے گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں جی ماہرہ آپ کیا کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی پیزنٹیشن کر رہے ہیں پہلے ہم نے فائنگ کا کام کیا تھا آپٹے فائنگ ہم اس کی پیزنٹیشن کریں گے اور اسے اس چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے ٹھیک ہے ماہرہ مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنے کی وہ یہ تھی کہ جو املی آپ اس میں املی کا پلپ جو آپ نے چٹنی میں ایٹ کیا اس میں آپ نے پلپ کس طرح سے نکالا تھا املی کا یہ تو تھوڑا سا بتایا ہمارے ناظرین کو جی املی کا پلپ پہلے ہم نے املی کسی باول میں پانی میں بھگو دینی ہے دس پندر منٹ کے بعد جب ہماری املی بھیگ جائے گی تو آپ اس میں سے بیچ نکالنے کے بعد ہمارے پاس املی کا پیسٹ آ جائے گا اس کو دس پندر منٹ میں یہ سوفٹ ہو جائے جی اٹا ٹائم بھی سم ٹائم ہو جاتی ہے اگر ہم ہاتھ سے کریں تو وہ سوفٹ ہو جاتی ہے بلکل اور اگر پانچ دس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے تو بہت ارام سے سوفٹ ہو جائے گی تو پھر اس کی بیچ الگ کر لیں گے اور اس کو اس میں شامل کر کر لیں گے تو اس کا چھلکا ہوگا وہ سب بلکل بلند ہو جائے گا بلکل مائل ٹیسٹ میں آئے گا مو میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ بلند ہو چکا جناب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولا کباب تیار ہے اور یہ اس کی فائنل پریزنٹیشن ہے کھانا جب دیکھنے میں مزے کا ہو خوشبو اس کی بہت اچھی سی آ رہی ہو تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں ماہرہ یہ چٹنی بھی میں چاہی ہوں کہ آپ اس میں لائیے اسپون وہاں پر ہے تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو بہتی پریزنٹیشن بہت خوبصورت ہونی چاہیے بلکل پریزنٹیشن کھانے کی خوشبو اور اس کی زائقہ اور اس کی لکس بہت اچھی ہونے چاہیے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت سے لذیذ خوشبو دار مزے دار گولہ کباب یہاں تیار ہیں کس طرح سے آپ اس کو اپنے کچن میں بنا سکتے ہیں یہ آج کی ہماری جو کوگی ایکسپورٹ ماہرہ انہوں نے ہمیں یہاں بتایا اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگر آپ پیکنڈ کے لئے کوئی ریسپی ڈون رہے تھے کہ بھئی ہم نے کیا بنانا ہے تو اس سے اچھی اور مزے کی ریسپی ہو ہی نہیں سکتی تو جلدی سے اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹو بیا فیصل کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے گیس کے ساتھ اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی